موسیقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی امریکی ہم منصب مائک پومپیو اور قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن سے ملاقاتیں پاک امریکہ تعلقات افغان ام سمیت خطے کی صورتحال پر بات چیت مائک پومپیو نے افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان کی کابشوں کو سراہا وزیر خارجہ نے جان بولٹن کو خطے میں بھارتی جاریت سے متعلق بھی آگاہ کیا موسیقی چودری سرور کی خالی کردہ سینٹ کی نشیس پر زمنی الیکشن پی ٹی آئی کے شہزاد وسیم اور نون لیگ کے خاجو احمد حسان مدھے مقابل پیپلز پارٹی کی جانب سے نون لیگ کی حمایت کے فیصلے کے باوجود پی ٹی آئی کا دوبارہ جیتنے کا واضح امکان سپیکر پرویز اللہی کی جانب سے عراقین ایسملی کے لیے پرتکلف ناشتہ بونگ پائر نانچنے اور حلبہ پوری کا احتمام سپریم کورٹ میں ڈی پیو پاک پتن رزوان گندل تبادلہ کیس کی سمات ساب اکائجی پنجاب کلیم امام سمیت پولیس حکام خاور مانیکہ اور احسن جمیل گجر عدالت میں موجود ڈی جی نیکٹا خالد داد لگ کی پیش کردہ انکوائری ریپورٹ کا جائزہ لیا جائے گا احسن گجر نے غیر مشروط معافی مانگ لی تھی رانہ مشہود تولے بغیر بولے تو ہنگامہ برپا ہو گیا لیگی رہنمہ کا بیان بے بنیاد اور افسوسناک ہے پاک پوچ کا رد عمد ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ ایسے بیانات ملک کے استحکام کے لیے نقصان دے ہیں خاجہ آصف نے بھی پارٹی رہنمہ کا بیان ان کی ذاتی خواہش قرار دے دی ثابت صوبائی وزیر نے کہا تھا اسٹیبلشمنٹ سے ہمارے معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں نون لی دو مہینے میں پنجاب میں حکومت بنا سکتی ہے پنجاب میں قبضہ مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن کا دوسرا روز لاہور فیصل آباد ملتان سمیت شہر شہر تجاوزات میں اسمار کرنے کا عمل آج بھی جاری انٹی انکروشمنٹ سیل کے ساتھ پولس اور ریسکیو کی ٹیمز بھی موجود ہیں لاہور کے علاقے اقبال ٹاؤن میں نو سالہ علی رضا اگوا اور زیادتی کے بعد قتل پولس مقابلے میں ملزم بھی مارا گیا نائم نے رضا کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد مو پر ہاتھ رکھ کر قتل کیا لوہکین نے ملزم کی تصدیق کر دی کراچی کے مختلف علاقوں میں پولس کی چھاپا مار کاروائیاں چھے ملزم گرفتار ڈیفنس میں میڈیکل سٹور میں واردات کرنے والے دو ڈاکو شہریوں کے ہتھیں چڑ گئے چار فرار ڈکیتی کی فٹیج بھی منظرام پر آ گئے ڈیم بنانا ہے ملک بچانا ہے نائنٹی ٹو نیوز بدستور میدان میں شیرمن نائنٹی ٹو میڈیا گروپ میاں حنیف نے چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک کروڑ روپے کا چیک پیش کیا ملکی تعمیروں ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا نائنٹی ٹو نیوز میڈیا گروپ کا عزی ڈانلڈ ٹرمپ چور نکلے امریکی صدر اور ان کا خاندان اشنوں تک ٹیکس فراڈ میں ملوث رہا ٹرمپ نے لاکھوں ڈالر ٹیکس بچانے میں والدین کی مدد کی امریکی اخبار کی ریپورٹ نے تحلقہ مچا دیا نیو یارک حکام کا تحقیقات کا اعلان وائٹ ہاؤس نے ریپورٹ جھوٹی قرار دے دی امریکی وزیردفا جیمز میٹس اور نیویل چیف ایڈمیرال جان ریچرڈسن کے لیے زہر بھرے گفت پینٹاگون میں بھیجے گئے دو پاکٹس میں جان لے با زہر آئسن موجود تھا حکام نے تحقیقات شروع کر دی ٹریکٹ ورلڈ کپ دو ہزار انیز ٹرافی کا دیدار لاہور یہ ہو جائیں تیار ٹرافی چھے روزہ دورے پر آج لاہور پہنچے گی دوپہر کو قضافی سٹیڈیم سے بھزاریا ٹوریزم بس چکر لگوایا جائے گا پانچ اور چھے اکتوبر کو اسلامباد سات اور آٹھ اکتوبر کو ٹرافی کی کراچی میں مو دکھائی ہوگی ٹیکنالوجی کا کمال چھتری ایسی کہ سب دیکھتے رہ جائے فرنچ انجینئر نے خودکار نظام سے چلنے والی چھتری تیار کر لی آپ جہاں بھی جائیں آپ کے سر پر بغیر سہارے کے موجود رہے گی اور جازیب نظر شرارے دل کا جیولری اور جددکار شاکار فرنیچر شادی کی ہر ضرورت تب ایک ہی چھترے دستیاب کراچی میں ہونے والے ویڈنگ شو میں کسی کو جیولری نے متاثر کیا تو کوئی ایونٹ ڈیکوریشن کے سہر میں جکڑ گیا اداکارہ آئیزہ خان کی انٹری نے تقریب کو چار چاند لگا دیئے بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بات کی جائے گی سپریم کورٹ میں ڈی پی او پاک پتن تبادلہ کیس کی سماک کے حوالے سے جس میں ڈی جی نیکٹا خالد داد لگ نے انکواری رپورٹ پیش کر دی ہے سپریم کورٹ نے وزیراعلا اور سابق آئی جی کریم امام سے خالد داد لگ کی رپورٹ پر جواب طلب کرتے ہوئے تین دن میں جواب داخل کرانے کی ہدایت کی ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے آرٹیکل باسٹ ون ایف بار بار پڑھے ہیں کل بھی دو افراد کو معافی دی ہے آج بڑے حترام سے احسن جمیل کھڑے ہیں اس دن ان کا روب اور دب دبا کچھ اور تھا آج احسن جمیل معافی مانگ رہے ہیں چیف جسٹس نے مزید کیا ریمارکس دیئے اسی پر بات کریں گے جان شیر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں جان شیر بتائے گا آج کون کون عدالت میں پیش ہوا تھا اور کیا ریمارکس سامنے آئے چیف جسٹس کی جانب سے جان شیر سے اس حوالے سے رابطہ کریں گے آپ کو بتائیں کہ خاور مانکہ اور ڈی پیو کے تبادلے کے حوالے سے آج کیس کی سمات ہوئی اور اس سمات میں تمام فریقین کو عدالت کی جانب سے طلب کیا گیا تھا اس کے علاوہ ریپورٹ بھی جمع کروائی گئی تھی سپریم کورٹ میں اور اس کیس کی سمات میں یہ ریمارکس سامنے آئے احسن جمیل گوجر سے گفتگو کیا استفسار کرتے ہوئے چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا کہ آج آپ بڑے عدب سے ٹھہرے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کا روب اور دب دبا کچھ اور تھا سپریم کورٹ میں ڈی پیو پاک وطن کے تبادلے کے حوالے سے اس کیس کی سمات ہوئی اور ڈی جی نیکٹا کی جانب سے جو ریپورٹ جمع کروائی گئی ہے اس ریپورٹ کا بھی جائزہ لیا گیا اس کے ساتھ ساتھ تین دن میں جواب داخل کرائیں یہ حکم جاری کیا گیا چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے امران وسیم ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے عدالتی کاروائی کے متعلق جان لیتے ہیں امران وسیم بتائی گا کیا رہی عدالتی کاروائی اور کیا اس تفسار رہا جو بالکل ڈی جی نیکٹا خالق دادلک کی جانب سے جو وزیر علیہ ہاؤس میں ملاقات ہوئی اور ریزوان گوندل کے تبادلے کے حوالے سے انہوں نے اپنی انکویری ریپورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ہے جس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے وزیر علیہ پنجاب سے اور ایسن جمیل بجہ سے اور اس کے ساتھ سابق آئی جی جو پنجاب تھے کلیم امام ان سے تین روز میں جواب جو ہے وہ طلب ایک پہلے تین روز کا حکم کی دیا گیا تھا لیکن اس کے بعد ایک ہفتے میں جواب سپریم کورٹ نے طلب کیا اور آئندہ ہفتے تک اس کی سمات جو ہے وہ سپریم کورٹ نے ملتوک کر دی ہے ایسن جمیل گجر نے سپریم کورٹ میں اپنی تحریری معافی نامہ جو ہے وہ جمع کر آیا تھا لیکن عدالت نے ان کا تحریری معافی نامہ جو ہے وہ مسرت کر دیا ہے اور ان سے بھی جواب جو ہے وہ ریپورٹ کے اوپر طلب کیا ہے عدالت کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم ایسن جمیل گجر کو کس بات کی معافی دیں ہم روز یہاں پر معافی دینے کے لیے نہیں بیٹے جو ریپورٹ آئی ہے خالق داد لکی جانے سے اس میں بتایا گیا ہے کہ ایسن جمیل گجر نے وزیرالہ ہاؤس میں جو زبان استعمال کی تھی پولیس افسران کے ساتھ وہ تضحیق امیر تھی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئندہ ایسا واقعہ ہوا تو سب کو بھکتنا پڑے گا صحیح امران مسیح میں اس سوالے سے آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا آپ کا بہت شکریہ احسن جمیل گجر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ امید ہے انصاف ہوگا امید تو ہمیشہ اچھی رکھنی چاہیے صحافی نے احسن جمیل گجر سے سوال کیا کیا آپ نے وزیرالہ سے سفارش کرائی ہے جس پر ان کا کہنا تھا میں نے کوئی سیاسی مداخلت نہیں کرائی ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں خالق داد لکھ صاحب کی ریپورٹ نیکٹا والی آ رہی ہے کیا آپ کی امید ہے آپ کی سے متعلق جو انصاف ہو انصاف ریپورٹ میں انصاف ہوگا انشاءاللہ انصاف اچھا آپ کو برطب امید نہیں ہے یہ ہے کہ آپ کے دنا انصاف میں رکھنے آپ کے دنا ہیں آپ نے کوئی سیاسی مداخلت نہیں کروائی ہم تو سائل ہے سارے لوگوں سیاسی مداخل میں اکرائی کی مانگی